ایڈی نے سمیر وان کھیڑے کے خلاف کیس درج کر لیا ہے پریبینشن آف منی لانڈرنگ ایکس کے تحت سمیر کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے ایڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں معاملہ درج کیا ہے ایڈی نے کچھ لوگوں کو سمن بھی جاری کیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سمیر وان کھیڑے آپ کو یاد ہوگا ریپارٹی والے معاملے میں شارک خان کے بیٹے کو انہوں نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد یہ کافی چرچہ میں رہے تھے کافی سرکیوں میں رہے تھے لیکن اب ان پر شکن جا کستا جا رہا ہے پریبینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ان پر کیس درج کیا گیا ہے اور نہ صرف ان پر کیس درج کیا گیا ہے بلکہ کئی لوگوں کو سمن بھی جاری کیا گیا ہے ان سے پستاش ہوگی اور اس معاملے میں اب تمام سموت جو ہیں وہ جھٹایا جائے ایڈی نے سمیر وان کھیڑے کے خلاف کیس درج کر لیا ہے پریبینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت سمیر کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے ایڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں معاملہ درج کیا ہے ایڈی نے کچھ لوگوں کو سمن بھی جاری کیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سمیر وان کھیڑے آپ کو یاد ہوگا ریو پارٹی والے معاملے میں شارک خان کے بیٹے کو انہوں نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد یہ کافی چرچہ میں رہے تھے کافی سرکیوں میں رہے تھے لیکن اب ان پر شکن جا کس تا جا رہا ہے پریبینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ان پر کیس درج کیا گیا ہے اور نہ صرف ان پر کیس درج کیا گیا ہے بلکہ کئی لوگوں کو سمن بھی جاری کیا گیا ہے ان سے پرستاش ہوگی اور اس معاملے میں اب تمام سبوت جو ہیں وہ جھٹائے چاہے ہیں موسیقی